ہیلو گائز اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب لوٹ ٹھیک ہوں گے اور اپنی لیپ کن چاہے کر رہے ہوں گے آج بہت زیادہ مزا آنے والے گیم پلے میں کیونکہ آج ہم لوگ جن دو پلیئرز کی گیم کرنے جا رہے ہیں وہ ٹیکن کے سیریز کے سب سے بڑے پلیئرز ہیں یعنی جن قدائمہ اور ہشی مشیمہ دونوں ہی بہتی اچھے پلیئرز ہیں لیکن اس کی کس بہت زیادہ زبز ہے اگر ہم لوگ لیکی بات کر رہی ہے پنچ کی کہر پہ گیم کر لیتا ہے لیکن ہمارا چن قدائمہ بھائی جو ہے وہ بلکل تباہی ہے پنچ میں بھی بہت زیادہ اچھا ہے شورٹ بھی بہت زیادہ فیول لے کے جاتے ہیں اور کس بھی بہت اچھی کر لیتا ہے اور اس کے دو بھی بہت اچھی ہے ایک پاورفل پنچ نے اس کا دیکھ سکتا ہے اپنے لوگ نے کتنا فیول لے گیا اگر ہم لوگ بات کر رہے ہیں ہاشی میشی ماگی ہاشی میشی ماگی جو شورٹس ہیں وہ تو بہتی زیادہ فیول لے کے جاتے ہیں بھئی آپ ایک پنچ پر دیکھ سکتے ہو اس کا کتنے ساری اس کا فیول لے گیا لیکن ابھی ہی جو ہے ہم لوگ دوبارہ سے اس کو ہرانے والے دیکھ سکتے ہیں اس کو میں کمبو بھی لگا سکتا ہوں ہاشی سے ہاشی جو ہے بہتی اچھا پلیئر ہے ٹیکنز کی سیریز کا اور اس کی پاورس ایکشنز شورٹس دو بہتی زیادہ بہتی پاورفول ہے فرس تو ہم لوگ نے ہاورینگ کھڑے ہی نہیں ہونے دیا ابھی تو ہاورینگ یہاں سے بھاگ گیا لیکن اب ہم اصلا لی آگیا تو میں یہاں پہ سمجھا میں نے لیگ ہر حال ہے لیکن بھائی لی وان ایچ پی پہ بچ گیا تھا اس نے میرے کو ہی الٹا گرا دیا اور الٹا یہاں پہ گرا کے میرے کو پنچیس مانے کی ٹریکر تھا لیکن میں نے اٹھ کے اس کو گرا کے ہم لوگ فرس سٹیج جو ہے بلکل جیت چکے تھے ابھی ہم لوگ جانے والے اپنے سیکنڈ سٹیج کی سائیڈ پہ سیکنڈ سٹیج پہ آ چکے ہیں بھائی جیک ٹو آ چکا ہے اور پی جیک آ چکا ہے یہ دونوں ہی روبوٹ بہتی اچھے قسم کے کھیلتے ہیں لیکن آج تو جو ہے میں جیک ٹو کو بلکل نہیں چھوڑنے والا جن خودائما سے کیونکہ میں جیک ویک پہ بہت زیادہ تنگ آیا ہوں یہ ایک پلیئر ایسے ہیں جن کی شوٹ لگ جائے تو بہت زیادہ فیول لے کے چلے جاتے ہیں میں نے کمبو لگانے کیا کیا میں نے کمبو لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی پی جیک آگیا پی جیک بھی بہت اچھا لڑتا ہے اس کی بھی بہت ساری پاور سے جو فیول لے کے جا سکتی ہیں گائز اگر اس نے میرے کوئی ایک شوٹ ماری تھی آپ دیکھ سکتے ہو اس پر کتنا سارا فیول لے جائے گا ایک اچھی شوٹ سے مارتا ہے اور میرے کا کافی سارا فیول لے جاتا ہے لیکن اس بر میں ٹرائے کرتا ہوں جن سے میں اس کو پور فیکٹ لگا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے کو کوئی بھی شوٹ مارے تو فائنلی یہاں پہ میں انشاءاللہ میں پور فیکٹ لگانے میں کامیاب ہو جاتا ہوں جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں یہ لگایا ہے فائنلی میں نیچے لیٹا اور اس کو فائنلی پور فیکٹ لگا چکا اب میں اپنا سیکنڈ ڈاؤن جاؤں اور لڑنے جا رہا ہوں دوبارہ سے جن پہ اور میں جن سے کافی ٹرائے کرتا ہوں کہ اس کو میں دوبارہ سے پور فیکٹ لگا ہوں لیکن پور فیکٹ نہیں لگتا ہمارا پور فیکٹ مس ہو جاتا ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں لیکن پھر سے میں اس کو ہرانے کی کوشش کرتا ہوں جیک ٹو کو جیک ٹو بھائی جو پنچ مارتے ہیں ایک ہی پنچ سے بھائی مارنا سٹارٹ کر دیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سارا فیول لے گا اس کی ایک شوٹ بہت زیادہ پاورفول ہے اس میں میرے کو نیچے گرانے کی کوشش کی کہہ رہا تھا کہ میں اس کی موہے پنچس ماروں گا لیکن جن کو زیما نے اس کو نہیں مارنے دی میں نے فائنلی اس کا داؤ اس کو الٹا کر کے اسے کو ہی لگا دیا بھائی ابھی ہمارے پاس بھی پورٹی سیکنڈ باقی تھے اس کو ہرانے کیلئے لیکن میں ٹرائکا تو کمبو لگانے کی میں نے کہا دیکھا یہ تو بلوک کر رہا ہے اور بھائی جن کو زیما کا پورا ہی فیول لے گا یہ میں نے کہا نہیں بھائی اس کو بھگا لیتا ہوں بھائی ہاشی کو آنے تو ہاشی بہت ہی اچھا کلتا ہے تو بھائی ہاشی کا آپ چیک کر سکتے ہیں ایک ہی پاورس پہ کتنا سارا فیول چلا گیا اب یہاں پہ جیک ٹو آ چکا تھا پی جیک تو بلکل بھاگ چکا تھا دھر کے مارے لیکن فائنلی یہاں پہ میں نے اس کو ہرانے کی کافی کوشش کی میں نے کہا فائنلی ہرا دوں لیکن بھائی نہیں ہرا ایک شوٹ لگا کے میں نے اس کو ہرا دیا اب ہم لوگ جانے والے ہیں اپنے سٹیج ٹھیک تھری کے سائٹ پہ سٹیج ٹری میں بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے کیونکہ آرمورکنگ اور ایڈی کی بات کی جائے تو یہ دونوں بہت ہی اچھے اور بہت ہی کمالز کے پلیئر تھے ان کے کوئی سمجھ نہیں آتی شوٹ کہاں سے کہاں سے مار جاتے لیکن اگر آپ لوگ دہانس ان کی گیم پر دیکھو تو آپ بلکل ایزیلی اس کو ہرا سکتے ہو تو فائنلی میں یہاں پہ ہاشی لیا تھا میں نے کہا تھا میں اس کو ہاشی سا رہا ہوں گا لیکن بھائی ایک شوٹ لگائی لیکن آرمورکنگ تو بھاگ گیا لیکن اس نے ایڈی کو بھیج دیا ایڈی جو ہے وہ دیکھ سکتا آپ کبھی لیٹتا ہے اٹھتا ہے کھڑا ہوتا ہے بیٹھتا ہے اور بھی بہت سارے کام گیتا ہے لیکن جو شوٹ مارتا ہے وہ پکی مارتا ہے اس سے بہت ساتھ فیول جاتا ہے لیکن یہاں پہ میں نے اس کو ایک پاور لگائی بھائی گیا لیکن سیکنڈ پاور لگائی بھائی اٹھتے نہیں سکا وہاں پہ گیر ہی گیا پکا سو ہی گیا نیچے زمین پہ لیکن ابھی جو مدہ آنے والا ہمارے اس راؤن چینل کو سسکرائب کر دینا اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کر دینا تاکہ ہر پلیئر تک جا سکے جو ہاشیب ہے اور جن کو ہم آپ کے گیم پلے کرتے ہیں اگر آپ لوگوں نے بھی اپنی گیم پلے اچھی کرنے ہیں تو پلیز نیچے کومنٹ میں لازمی بتانا کہ بھائی ہم لوگوں کو اس کی گیم پلے سیکھنے ہیں تو میں آپ کو لازمی سکھا دوں گا اور آپ کو کس پلیئر کی گیم پلے چاہے یہ لڑکی جو ہے جولری کی کافی ساری شوٹس مارتی ہے اور فائنلی یہاں پہ میں نے اس کو ہرا دیا اور اس کو ہرانے کے بعد سٹیج پور کا فرس راؤن جو ہے تھے ہم لوگ وہ جی چکے تھے ابھی سیکنڈ نور مارا پھر سے پانڈا کومنٹ کے ساتھ آ چکا تھا کومنٹ جو ہے وہ بھی بہت ہی اچھا پلیئر ہے لیکن ہاشی کے ساتھ مقابلہ تھا ہاشی جو ہے آپ کو پتے یہ بھائی کتنا سارا فیول لے جاتا ہے اور یہاں پہ میں نے اس کو کافی ساری شوٹس لگائی پھر بھی یہ رہ گیا بھائی کومنٹ کا اتنا فیول نہیں گیا لیکن کومنٹ اپنے جتنا ہی میرا فیول لے کے آ چکا تھا لیکن میں نے کہا بھائی ایسے کیسے جی جائیں گے آپ تو فائنلی یہ لڑکی یہاں پہ اس کو میں نے لگایا اس کا تو میں کافی سارا فیول لے کے چلا گیا لیکن لڑکی بھی مار رہی تھی بھائی بلکل میں ایک اچھا پلیس جو ہے اس ٹائم پہ وہ بہت ہی مائنے رکھتا ہے اگر میں نے اس کو یہاں پہ نہ لاتا جن کومنٹ کو تو میں ہو سکتا تھا میں جن کودزائمہ سے ہار جاتا لیکن جن کودزائمہ سے لائے کے میں نے گیم جو ہے وہ ون کر لیا ابھی ہم لوگ جانے والے اپنے سٹیج پائیف کی سائیڈ میں یہاں پہ بھی آ چکے فرس ٹاؤن جو تھا ہمارا کنگ کے ساتھ تھا بھائی آپ لوگوں کو بتا ہے کنگ کے داؤ بہت ہی زیادہ لمبے لمبے ہیں اور بہت ہی اچھی گیمپلے وہ کر لیتا ہے لیکن یہاں پہ اس لئے میرے کوئی ایک لات لگا ہی میں نے اس کو پنچ کیا لیکن بھائی اتنا ہی ہم دونوں کی ہیلتھ ہے ہیلتھ نہ اس کی زیادہ ہے نہ میری زیادہ ہے اکسیو جو ہے وہ بھی بہت اچھی پلیئر ہے پتہ ہی نہیں لگتا بھائی نیچے سے آگے پیچھے نکل جاتی ہے سمجھ نہیں ہے یا تک کدر کدر چلی جاتی ہے لیکن یہ بات کریں تو یہ کبھی آگے سے مارے گی کبھی پیچھے سے مارے گی کبھی پنچ کرے گی کبھی کرے گی اور بہت ہی کمال کی گیمپلے ہے اکسیو کی اگر کوئی شکس اکسیو پہ بھی گیمپلے کرے تو بہت ہی اچھی گیمپلے اس پر ہو سکتی ہے لیکن فائلی ہاشی سے میں نے اس کو ہرا لیا پاور لگائی اس کو ہرایا اب ہم لوگ جن کھوما سے پھر سے کنگ کو ہرانے جا رہے ہیں کنگ جو ہے بھائی اوپر سے لات مار کے آگے چلا گیا ہمیں پیچھے ہی رہ گیا بھائی یہ بہت ہی اچھا ہوگا تھا اس نے میرے کو یہاں پہ داؤ پکڑا کافی سارا فیول لے رہا گیا تو میں سمجھیں میرے کو پور فیکٹ مار رہے ہیں کہ چکر اپیا ہے بھائی آدھے سے زیادہ تو میری ہیلتھی لے گیا تھا میں نے کہا بھائی ایسے کیسے جن سے جیتنا تو اتنا آسان نہیں ہے بھائی یہاں پہ میں نے اس کو مارا میں نے کہا میں اس کو ایک پنچ کر دوں گا لیکن میں اس کو پنچ نہیں کر پایا تو یہاں پہ یہ میرا اتنا زیادہ فیول لے کے جا چکا تھا تو میں نے یہاں پہ کمبو لگانے کی تو فائنلی میری لاچ والے جو پنچہ وہ بہت سادہ اس کا فیول لے جاتا ہے اس لئے یہ چینج کر لیتا ہے میں نے کہا اگر میں نے اب بھی نہیں لے گایا ہاشی میشیما تو ہو سکتا ہے میں اس سے ہار جاؤں لیکن وہ بھی لڑکی بہت ہی اچھی تھا اس کا بھی فیول بہت زیادہ تھا اور بہت ہی کمال کی گیمپ لے کر رہی تھی یہاں سے میں نے ہاشی سے اس کو ایک دعو لگایا تو میں یہاں پہ سوچا تھا اس کو میں پاور لگا کے اس کو فائنلی یہاں پہ ہرا دوں لیکن یہ بھی میرے کی شوٹ بلوک کر رہی تھی یہ پاور لگانے ہی نہیں دے رہی تھی اور آگے سے اپنے اٹیک کری جا رہی تھی اور میرے کو بلکل بھی شوٹ مارنے کا موکہ ہی نہیں دے رہی تھی تو میں نے جیسے اس کو شوٹ لگا ہی تو بھائی فائنلی یہ فینش ہی ہو گئی میں نے کہا چلو اچھی بات ہے بائک اور برین دونوں ہی بہت زبردست پلیئر ہیں بہت یہ ٹائمن پورفیکٹ اور بہت زیادہ اوپی قسم کے پلیئر ہیں اگر ہم لوگ بائک کی بات کیجئے تو یہ only kickx پہ گیم کرتا ہو اور اس کو ہاورائن کا ماسٹر بھی کہا جاتا ہے اور اگر ہم لوگ برین کی بات کیجئے بھائی برین کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہر کوئی برین کے بارے میں جانتا ہے ایک ایسا پلیئر جو آرمی پلیئر جس نے آرمی کو بھائی دسٹرائی کر دیا پوری اور بہت زبردست پلیئر ہے کتنا سارا فیول لے جاتی ہے کہ ہم لوگوں کو بھائی اس کی اگر ہم لوگ پاورفل شوٹ مارے تو بھائی دو پاورس میں ہی بھائی بندہ فینش کر دیتا ہے اور ابھی دیکھیں تو ہم لوگوں نے جن خزامہ سے اس کو آرہ دیا میں نہیں چاہتا تھا یہ زیادہ مجھے مار اس سے پہلے میں اس کو مار دوں لیکن یہاں پہ بائیک جو تھا میں ٹرائے کرتے تھے اس کو پورفیکٹ لگانے کی لیکن بائیک نے نہیں لگانے دیا لیکن فائنلی میں نے یہاں پہ ایک شوٹ لگائی ایک بار اس کو میں نے گرائیا اور فائنلی دوسری پاور لگا کے میں نے اس کو فینش کر دیا لیکن بھائی یہ فینش ہو چکا ہے اور ابھی ہم لوگ جانے والے ہیں اپنے سٹیج ساؤن پہ بھائی ڈیول جن کے ساتھ مقابلہ ہونے والا جن خزامہ کا بھائی باپ بیٹے کے بیچ میں مقابلہ آ چکا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے باپ سے اتنے پیٹ کھاؤں اور اس لئے میں اس کو کوٹنے لگیا بہت زیادہ اور ابھی دیکھ سکتے ہیں میں اس کو کیسے ہراؤں گا بھائی اس نے میرے کو دعو لگایا اور نیچے گرا دیا بھائی میں نے کہا اتنا سارا فیول میرا لے کے چلا گیا لیکن میرا فیول فیس سے میں اس سے آگے جا تھا انہیں ایک پنچ کر کے اپنے سائٹ پہ اور بھائی ڈیول جن میں کنوارٹ ہو گیا تھا میں نے کہا پھر بھی ایسے نہیں جیتنے دوں گا میں نے کافی کوشش کی جن سے اس کو ہرا دوں اسی سے میں ڈیول جن کو بھی اس کو ہرا دوں لیکن دو بہت ہی بڑے پلیئر تھے یہ سٹیج سیون پہ تھے اس لئے ان کو ہرانا مشکل ہو چکا تھا میں نے اس لئے ہاشی مشیما کو بلایا بھائی ہاشی آیا تو میری تھوڑی بہت مدد کر لیتا ہے ہاشی جو ہے بہت ہی اچھا پلیئر تھا وہ ڈیول جن کو یہیں پہ فینش کر دیتا ہے فانلی ایک ہی شوٹ پہ اس کو فینش یا نہیں ہم لوگوں نے ہاشی کی ڈیب سے گریش آئی سے دیکھا جائے تو ہم لوگوں نے اس کو پورفیکٹ لگایا میں نے دوبارہ سے ہاشی کو لیایا میں نے کہا بھائی اسی سے اس کو ہرا ہوں گا لیکن میں یہاں پہ پاور بھی لگا سکتا تھا لیکن بھائی میں نے اس کو یہاں پہ شوٹ لگا دی لیکن میں سوچا دوسری بار میں اس کو پاور لگاؤں گا لیکن بھائی نہیں لگ سکی تو ابھی یہاں پہ لگا میں سوچا پورفیکٹ لگاؤں گا لیکن پورفیکٹ نہیں لگا تھوڑا سا فیول میرا لے چکا تھا لیکن کوئی بات نہیں ہم نے اس کو فینش کر دیا ابھی جو ہے میں اپنا فائنل راؤنڈ جو ہوا انناون پلیئر ہے اب آپ دیکھ سکتا ہے انناون پلیئر کی کتنی ساتھ بھی اس کو پاور بھی لگاؤں لیکن تب بھی نہیں جاتی اور میں ہاشی اس لئے لے کہا تھا بھائی میں اس کو تین پاور میں ہی ختم کر دوں گا اور دو پاور میں ہی ختم کر دوں گا بھائی ایک پاور لگی ساتھ ہی اس کو دوسری پاور لگی لیکن تب بھی یہ فینش نہیں ہوتا ابھی یہاں پہ تو ایک ہی پاور اس کو لگی لیکن اب آگے جا کے دیکھ سکتے اس کو میں دو پاورس ماروں گا تب بھی یہ فنش نہیں ہوگی تب بھی ون ایچ پی پہ یہ روک جائے گی تو پھر مجھے اس کو مارنا پڑتا ہے گھر دیکھیں ایک پاور لگائی ساتھ ہی میں نے اس کو دوسری پاور لگائی دیکھ سب تو اب بھی نئی فنش ہوئی بھائی تین پاورس اور اتنی کککس پنچیس کے بعد جا کے یہ فنش ہوئی تو گھر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت تو اللہ حافظ